دلوں میں آگ لگی ہے آگ لگی ہے زمانہ چھو رہا ہے ایی یہ کیا ہو رہا ہے عرے یہ کیا ہو رہا ہے منہ بھائی سنجدت کا یہ نام سن کر سائد آپ کے جہن میں سب سے پہلے ان کی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس یا لگے رہو منہ بھائی ہی آتی ہوگی لیکن سن 2003 میں آئی فلم منہ بھائی ایم بی بی ایس کے پہلے بھی سنجدت سن 2002 میں فلم ہم کسی سے کم نہیں میں ہمیں ایسے ہی گینگشٹر منہ بھائی بنے ہوئے نہ جرائے تھے حالانکہ فلم ہم کسی سے کم نہیں اس ٹائم پر باکس آفیس پر کچھ خاص سفل نہیں ہو پائی تھی اور ساید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس میں سنجدت کا یہ نام بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں ان کا نم منہ بھائی رکھا گیا تھا تو آج کے ہم اپنے اس بہتی روچک ویڈیو میں بات کریں گے سن 2002 میں آئی فلم ہم کسی سے کم نہیں سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے بولی وڈ میں بہت ساری فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت لمبی چوڑی سٹار کاشٹ رکھی جاتی ہے پروڈکسن ویلو ہائی ہوتی ہے لیکن ان فلموں سے اس ٹائم پر جتنی امید کی جاتی ہے وہ ان امیدوں پر کھڑی نہیں اتر پاتی ہیں حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے الگ الگ ریجنس ہوتے ہیں کوئی ایک ریجن نہیں ہوتا کچھ ایسی ہی فلم تھی ہم کسی سے کم نہیں جس میں وہ ہر کچھ رکھا گیا تھا جو ایک فلم کے اندر ہونا چاہیے ایکسن بھی کومیڈی بھی اور لمبی چوڑی سٹار کاشٹ بھی اس میں رکھی گئی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر بری طرح سے فلوپ ہوئی حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ فلم بہت زیادہ بیکار تھی اور لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی کیونکہ آگے چل کر جب یہ فلم ٹی وی پر دکھائی گئی تو اس کی ٹی آر بھی کافی اچھی ملی اور لوگوں نے اس کو کافی پسند کیا فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ میں کومیڈی فلموں کے اوپر بلکل ایک چھترے راج کرنے والے ڈیبٹ دھابن نے جن کی نائنٹیز میں آئیں راجہ بابو کلی نمبر بن ہیرو نمبر بن بی بی نمبر بن اور نائنٹیز میں ڈیبٹ دھابن نے تمام ایسی کومیڈی فلمیں بیک ٹو بیک بولی وڈ میں بنائیں اور انہی نے فلم ہم کسی سے کم نہیں کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا لیکن اس میں انہوں نے کئی سارے ایکسپیریمنٹ کیے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دوبارہ ہی کیے گئے ان ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے یہ فلم لوگوں کو اتنی پسند نہ آ پائی ہو ڈیبٹ دھابن نے اس میں کیا کچھ نیا کیا اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے بات کریں گے اس ایکسن کومیڈی فلم کی کہانی لکھی تھی رومی جعفری اور روبین بھٹ نے اور پروڈوس کیا تھا افجل کھان نے جس میں ہمیں اچھی خاصی شرار کاشٹ بھی نہ جرائی جیسے امیتہ بچن سنجیدت اجے دیوگن ایشواریا رائے اور ان کے علاوہ ہمیں سپورٹنگ رولز میں ستیس کوثک، انو کپور، پریس راول، مکیس ریسی اور آسیس بدیارتی جیسے ایکٹرز نہ جرائے اور انو ملک کے موجک سے سجیب فلم ہم کسی سے کم نہیں میں ٹوٹل سات گانے رکھے گئے تھے حالانکہ فلم کے موجک الیبم کافی ایوریج تھا لیکن پھر بھی اس کے کچھ گانے لوگوں نے کافی پسند کیے اس کے موجک الیبم میں اس ٹائم پر الگ الگ ویرائیٹی کے کئی گانے سننے کے لیے ملے تھے جیسے کہ اس میں دو بہترین رومنٹک گانے سننے کے لیے ملے تھے وہ سپنوں کے سوداگر ایک سپنا دے دے اور دوسرا رومنٹک گانا تھا میں سونی تو مہبال ہے اس کے علاوہ آگے باراتی پیچھے بینڈ باجہ آئے دولہ راجہ منہ موبائل یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کہنا میرے سیر کا جیسے گانے اس میں رکھے گئے تھے جن گانوں کو لکھا تھا آنند بکشی نے اور اس میں آواجیں تھیں الکا یاگنک، ادھتنارہین، سونو نگم، انورادہ پاڑوال، ونودرات ہار اور خود فلم کے میوزک کمپو جار انو ملک کی اور ٹی سیریز کے بینر تلے اس کی آڈیو کیسٹس کو ریلیز کیا گیا تھا اور سن دوہجار دو میں گرمیوں کے ٹائم پر اکتیس مئی کو یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو چلیے ایک نجے ڈالتے ہیں اس کے باکس آفیس کلیکسن کے اوپر تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ انیس کروڑ روپے جو کہ اس ٹائم پر بولیو بڑ فلموں کے لیے ایک اچھا خاصا بجٹ مانا جاتا تھا لیکن اپنا اتنا زیادہ بجٹ ہونے کے باوجود بھی یہ فلم انڈیا میں لگ بھگ بارہ کروڑ روپے کا ہی کلیکسن کر پائی حالانکہ ورلڈ وائیڈ میں اس نے لگ بھگ بائیس کروڑ و ستتر لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور اس فلم کو اس ٹائم پر باکس آفیس پر سیدھے سیدھے فلوپ فلم کا قرار دیا گیا اس ٹائم پر لگ بھگ ساڑھے تین سو سکرینز پر ریلیز ہوئی اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینیما ہال میں لگ بھگ سر سٹھ لاکھ لوگ آئے تھے اور ویسے ہی سائد آپ جانتے ہوں گے کہ سن دوہجار دو کا جو سال تھا وہ بولی ورڈ کے لیے بہت زیادہ خراب رہا تھا مطلب اس سال کیبل فلم ہم کسی سے کم نہیں جیسی بڑی فلم کے علاوہ بھی اور بھی بڑی بڑی فلمیں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائیں سن دوہجار دو میں کیبل دیوداس اور رات جیسی اگر فلموں کو چھوڑ دیا جائے تو باقی ساری فلمیں ایبریج بلو ایبریج یا فلوپ قرار دی گئیں اور سن دوہجار دو میں آئی بڑی سے بڑی فلموں سے جتنی زیادہ امیدیں تھیں وہ فلمیں ان امیدوں پر بلکل بھی کھڑی نہیں اتر پائیں تھیں فلم ہم کسی سے کم نہیں سن دوہجار دو میں پیسے کمانے کے معاملے میں باکس آفیس پر بارہ بے نمبر پر رہی تھی اور اس سال کی ٹاپ فائی فلموں میں پہلے نمبر پر فلم رہی تھی دیوداس دوسرے نمبر پر تھی راز تیسرے نمبر پر تھی کانٹے چوتھے نمبر پر تھی آنکھ ہیں اور پانچوے نمبر پر تھی ہم راج فلم ہم کسی سے کم نہیں کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ بھی کافی کم ہے اور اس کو 4.2 آٹ آف ٹین ریٹنگ ملی ہوئی ہے ایکچولی اس ٹائم پر فلم ہم کسی سے کم نہیں ریلیز ہونے والی تھی تب اس ٹائم پر فلم سے بہت زیادہ امیدیں کی جا رہی تھیں کیونکہ ایک تو فلم کی سٹار کاسٹ کافی بڑی رکھی گئی تھی اور دوسری بات اس کو ڈیبڑ دھون ڈائریکٹ کر رہے تھے جن کی کومیڈی فلموں کی اوپر آڈینس کو ہمیسہ سے ہی کافی بھروسہ رہا ہے ایکچولی اس ٹائم پر فلم کی پرموسن کو لے کر اس کے کچھ سین اور گانوں کو ٹی وی پر دکھایا جاتا تھا تو اس ٹائم پر آڈینس یہ فلم دیکھنے کے لیے اس لیے بھی ایکسائیٹڈ تھی کیونکہ اس میں سنجدت اور امیتہ بچن پہلی بار ایک ساتھ نجر آنے والے تھے اور سنجدت اور اجہ دیوگن بھی ہمیں پہلی بار ہی اس میں ایک ساتھ نجر آ رہے تھے حالانکہ سنجدت اس کے پہلے سن دوہجار میں آئی اجہ دیوگن کی فلم راجو چاچا میں ایک چھوٹا سا کیمیو رول پلے کر چکے تھے لیکن فلم ہم کسی سے کم نہیں میں یہ دونوں ہمیں پہلی بار کافی بڑے رولز میں نجر آنے والے تھے اس وجہ سے اس ٹائم پر کٹیکس کی اور آڈینس کے ایکسپیکٹیسن اس فلم سے کافی زیادہ تھیں لیکن یہ فلم ان امیدوں پر بلکل بھی کھڑی نہیں اتر پائی ایکچولی اس فلم کو ہم ریمیک کہیں یا انسپائرڈ کہیں لیکن اس کے بہت سارے سین سن 1999 میں آئی ایک امریکن فلم اینالائز دس سے بلکل ملتے جلتے ہی رکھے گئے تھے اور فلم اینالائز دس کے ایک بیسک پلوٹ میں ہی انڈین تڑکہ لگا کر آڈینس کے سامنے رکھا تھا لیکن فلم کو پہلے اوریجنلی ڈیبیٹ دھبن ڈائریکٹر نہیں کرنے والے تھے ایکچولی جب فلم کے پروڈوسر افجل خان نے اور سنجے دت نے فلم اینالائز دس دیکھی تھی تو یہ انہیں کافی زیادہ پسند آئی تھی اور اس ٹائم پر پروڈوسر افجل خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اس فلم کو بولی وڈ میں بنائیں گے جس میں جو بھائی بالا کردار ہے وہ سنجے دت ہی نبھائیں گے اور سنجے دت کے اس فلم کے لیے فائنل ہو جانے کے بعد سنجے دت کو لگا کی سنجے دت کو بلکل بھائی بالے کردار میں بہت اچھے سے دکھانے کے لیے ڈائریکٹر محس مانجرے کر بلکل پرفیکٹ بیٹھیں گے جو کی سن 1999 میں آئی فلم میں واسطہ پہلے بنا چکے تھے جس میں محس مانجرے کر نے سنجے دت کو ایک گینگشٹر کے کردار میں کافی اچھے سے دکھایا تھا لیکن جب سنجے دت اور افجل خان دونوں نے مل کر محس مانجرے کر سے فلم ہم کسی سے کم نہیں کے بارے میں ڈسکس کیا تو اس ٹائم پر محس مانجرے کر نے اس کو ڈائریکٹر کرنے سے منع کر دیا کیونکہ محس مانجرے کر نے سن 1999 میں آئی واسطہ جیسی سیریس فلم کے بعد سن 2000 میں گوبندہ کے ساتھ میں فلم جس دیس میں گنگا رہتا ہے بنائی تھی لیکن یہ فلم باکس آفیس پر اتنی اچھی کمائی نہیں کر پائی تھی جو بھی ایک کومیڈی فلم تھی اور فلم ہم کسی سے کم نہیں بھی ایکسن کے علاوہ کومیڈی فلم ہی ہونے والی تھی اور محس مانجرے کر اس ٹائم پر فلم جس دیس میں گنگا رہتا ہے کہ بعد دوسری کومیڈی فلم بنانا نہیں چاہتے تھے تو محس مانجرے کر تو اس پروجیکٹ سے باہر ہو گئے اور بعد میں اس کے لیے ڈیبٹ دھون کو اپروچ کیا گیا جو کیبل اور کیبل کومیڈی فلموں کے لیے ہی جانے جاتے تھے اور وہ اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے حالانکہ ڈیبٹ دھون نے یہ فلم اسٹارٹ کرنے کے پہلے اس کی اسٹارکاسٹ کچھ اور ہی سوچی تھی جس میں منہ بھائی والے کردار میں سنجے دتو تو بلکل ٹھیک تھے ڈاکٹر والے کردار میں امیتہ بچن ٹھیک تھے لیکن اس کے علاوہ اجے دیوگن والے کردار کے لیے ڈیبٹ دھون کی پہلی پسند سلمان خان تھے اور اشوریہ رائے والے کردار کے لیے ان کی پہلی پسند تھی کرسما کپور کیونکہ سلمان خان اور کرسما کپور کو لے کر ڈیبٹ دھون پہلے جڑوا بی بی نمبر ون اور دلہن ہم لے جائیں گے جیسی بہترین سپر ہیڈ فلمیں بنا چکے تھے اس وجہ سے سلمان خان اور کرسما کپور کے ساتھ ڈیبٹ دھون کی ٹوننگ بھی کافی اچھی تھی اور آڈینس بھی سلمان خان اور کرسما کپور کی آن سکرین جوڑی کو کافی پسند کر رہی تھی لیکن سلمان خان اس ٹائم پر چاہ کر بھی اس فلم کو نہیں کر پائے کیونکہ وہ اپنی ڈیٹس اس ٹائم پر دوسری فلموں کو دے چکے تھے اور سلمان خان کے بعد کرسما کپور نے بھی اس میں کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ ایک تو کرسما کپور اس ٹائم پر کومیڈی فلمیں میں کام کرنا نہیں چاہتی تھی اور دھیرے دھیرے وہ فلموں سے ایک بریک لے رہی تھی بس اس ٹائم پر کرسما کپور کی جو فلمیں بچی ہوئی تھی ان کو وہ کمپلیٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی اور دوہجار دو اور دوہجار تین کے بعد تو کرسما کپور کی گینی چونی ایک یا دو فلمیں ہی ہمیں ابھی تک دیکھنے کے لیے ملی ہیں تو ایک تو ڈیبٹ دھبن کے فیبریٹ پیر سلمان خان اور کرسما کپور اس میں کام نہیں کر رہے تھے تو اب یہ ڈیبٹ دھبن کے لیے سوچنے والی بات تھی کہ اب ان کی جگہ پر اس میں سائن کس کو کیا جائے تو بعد میں سنجد دت اور فلم کے پروڈوسر افجل خان کے سجیسن پر اس میں اجید اوگن اور اشوریا رائے کو سائن کیا گیا اور اجید اوگن اور ڈیریکٹر ڈیبٹ دھبن کی ساتھ میں آئی یہ پہلی فلم رہی ایکچولی اجید اوگن کی ایمیج پورے نائنٹیز میں ایک ایکسن ہیرو کی بنی ہوئی تھی اور انہیں لوگوں نے ایسے کومیڈی کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا تو پہلی بار ڈیبٹ دھبن نے ایک ایسے ایکسن ہیرو کو اپنی فلم میں سائن کیا تھا اور فلم کی سوٹنگ جب شروع ہوئی تو اجید اوگن اور ڈیبٹ دھبن کے بیچ میں کچھ خاص اچھا ریلیسن نہیں رہا ایکچولی ڈیبٹ دھبن اپنی کومیڈی فلم میں ڈائریکٹ کرتے ٹائم پر سیٹ پر بلکل فری رہتے ہیں کئی بار تو وہ سیٹ پر ہی فلم کے کومیڈی سین کو اور ان کے ڈائیلوگ کو تک بدل دیتے ہیں فلم میں ہی کرتے آئے تھے اور انہیں کومیڈی فلم میں کرنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا اس وجہ سے دیبٹ دھبن اجید اوگن کے ساتھ میں جیسا سین سوٹ کرنا چاہتے تھے ویسα نہیں ہو پا رہا تھا اور فلم کے کئی بار سین سوٹ کرتے ٹائم پر تو اجید اوگن اور ڈیبٹ دھبن کے بیچ میں تو تو میں میں تک ہو جاتی تھی اور ایک بار تو فلم کا ایک سین سوٹ کرتے ٹائم پر تو ان دونوں کے بیچ میں بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی تھی ایکچولی اجائے دوگن اس میں ایک کومیڈی سین کرنے کے دوران بار بار ریٹیک پر ریٹیک لیے جا رہے تھے اور اجائے دوگن کے بار بار ریٹیک پر ریٹیک لینے کی وجہ سے ڈیابٹ دھبن کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو رہے تھے اور انہوں نے مجاک میں ہی اجائے دوگن کو بول دیا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے یہ سین سوٹ ہو پائے گا بھی یا نہیں اتنی دیر میں تو وہ تین سے چار سین سوٹ کر لے تھے حالانکہ ڈیابٹ دھبن نے یہ بات کیمرے کے پیچھے بولی تھی لیکن یہ کیسے بھی کر کے اجائے دوگن کو سنائی دے گئی اور یہ بات سنتے ہی اجائے دوگن نے اپنا آپا کھو دیا اور سیٹ پر رکھی ایک ہاکی کو لے کر وہ ڈیابٹ دھبن کے پیچھے دوڑنے لگے تا پاس میں ہی کھڑے سنجے دت نے یہ بات بہت زیادہ بگلتے ہوئی دیکھ کر اجائے دوگن کو پکڑا اور یہ پورا معاملہ سانت کروایا ایکچولی اس انسیڈنٹ کے پہلے بھی اجائے دوگن اور ڈیابٹ دھبن کے بیچ میں کچھ ایسی بحث پہلے بھی ہو چکی تھی جب نائنٹیز میں ڈیابٹ دھبن نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران اس ٹائم کی ایکسن فلموں کو لے کر ایک کمنٹ کر دیا تھا اور اس ٹائم سے ہی اجائے دوگن اور ڈیابٹ دھبن کی سوچ بلکل بھی میچ نہیں ہو رہی تھی خیر اس ٹائم پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا لیکن فلم ہم کسی سے کم نہیں کہ سیڈ پر یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا اور فلم کے سیڈ پر ہوئے اس انسیڈنٹ کے بعد ڈیابٹ دھبن کا مور بھی تھوڑی آف تھا اور اجائے دوگن کا بھی اس میں من نہیں لگ رہا تھا تو کیسے بھی کر کے دونوں نے ہی بنا من کے فلم کو پورا کمپلیٹ کیا جو کی فلم کے کئی سین دیکھتے ٹائم پر سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر ڈائریکٹر اور ایکٹر دونوں کے مور اچھے ہوتے تو یہ کومیڈی سین اور بھی زیادہ اچھے ہوتے لیکن سنجے دت پوری فلم کے سیڈ پر ان دونوں کے بیچ میں ہمیسہ پیچ اپ کروانے میں ہی لگے رہے حالانکہ سن دوہجار دو میں آئی اس فلم کے بعد اجائے دوگن نے اور ڈیابٹ دھبن نے کافی سالوں تک بلکل ایک ساتھ کام نہیں کیا حالانکہ آگے چل کر کچھ سمائے بعد دیرے دیرے آجائے دوگن کی کومیڈی ٹائمنگ کافی امپروب ہوئی اور گولبال جیسی فلموں میں ان کی کومیڈی کو کافی زیادہ پسند کیا گیا تو ایک بار فر سے سنجے دت کے ہی کہنے پر آجائے دوگن اور ڈیابٹ دھبن ایک بار فر سے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوئے اور یہ فلم تھی سن 2011 میں آئی کومیڈی فلم راسکلز جو بھی باکس آفیس پر کچھ خاص کمائی نہیں کر بائی تھی اس کے علاوہ فلم کی جو ایڈٹنگ ہے وہ بھی کچھ خاص اچھی نہیں ہے مطلب فلم کو جب آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک سین سے دوسرا سین جب چینج ہوتا ہے تو آپ کو ساپ ساپ سمجھ میں آتا ہے حالانکہ فلم کی ایڈٹنگ خود ڈیابٹ دھبن نہیں کی ہے لیکن یہ بہت زیادہ اسموت نہیں ہے کئی سین کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں تو آپ کو کنٹینیوٹی ایرر بھی نہ جرائے گی جیسے فلم کے لاسٹ میں ہی جب سنجیدت اس وڑے رائے کو گولی مارتے ہیں اور ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں تب اس ٹائم پر آپ سنجیدت کے بال دیکھیں گے تو یہ بلکل سوکھے ہوتے ہیں لیکن سنجیدت جب ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہیں اور اجے دیوگن سے بات کرتے ہیں تب ان کے بال بلکل گیلے ہو جاتے ہیں اور سیم اسی سین میں ایک بار ہمیں فر سے بات کرتے کرتے سنجیدت کے بال سوکھے ہی دکھائی دینے لگتے ہیں حالانکہ یہ بہت چھوٹی گلتیاں ہیں لیکن یہ فر بھی فلم دیکھتے ٹائم پر سمجھ میں آتی ہیں فلم ہم کسی سے کم نہیں کہ پروڈوسر افجل خان کی قسمت بھی کافی خراب رہی ایکچولی افجل خان اس کے پہلے مہان تا اور ڈانسر جیسی فلموں کی کہانی لگ چکے تھے اور اپنے کیڈیئر میں پہلی بار انہوں نے فلم ہم کسی سے کم نہیں کو پروڈوس کیا تھا جس میں افجل خان اور سنجیدت تھے اور یہ فلم نہیں چل پائی ایکچولی اسی دوران افجل خان سنجیدت اور افجل خان کو لے کر ایک اور فلمیں بنا رہے تھے یہ فلم تھی محبوبہ جس کو افجل خان ہی ڈائریکٹ کر رہے تھے لیکن یہ فلم مشتائم پر لگ بک چھے سات سال ڈیلے ہو گئی اور فائنلی سن 2008 میں ریلیج ہوئی تھی اور باکس آفیس پر بہت بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی مطلب افجل خان نے اپنی ان دونوں ہی فلموں میں اجید اوغن اور سنجیدت کو سائن کیا تھا اور ان کی یہ دونوں ہی فلمیں فلوپ رہی تھیں اس کے علاوہ امیتہ بچن اس میں ہمیں ایسبریا رائے کے بڑے بھائی بنے ہوئے نجر آئے تھے ایکچولی اس کے پہلے فلم محبتے میں امیتہ بچن اسبریا رائے کے فادر انلو بنے ہوئے نجر آئی تھے حالانکہ اس ٹائم تک اسبریا رائے اور ابھی سے ایک بچن کے بیچ میں ریلیسن بھی بالکل نہیں تھا حالانکہ آگے چل کر ابھی سے ایک بچن اور اسبریا رائے کی سادھی ہو گئی تھی اور امیتہ بچن ان کے فادر انلو بن گئے تھے بات کریں اگر فلم کی سوٹنگ لوکیشن کے بارے میں تو فلم کے بہت سارے سین ممبئی میں ہی اور اس کے سٹوڈیو میں ہی فلم آئے گئے ہیں جیسے محبوب سٹوڈیو، آر کے سٹوڈیو، فلمشتان سٹوڈیو اور فلم سٹی سٹوڈیو میں اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین اور اس کے گانوں کو ملیسیا میں سوٹ کیا گیا ہے ایکچولی اس کے بہت سارے سین میں ہمیں بیک گراؤنڈ میں جو ایک بہت بڑا ہوتل دکھائی دیتا ہے ایکچولی وہ ہوتل دا پیلیس آف گولڈن ہورسس ہے اور یہ لگجری ہوتل ملیسیا کے سری کمبنگن میں شتے تھے اس ہوتل کے آگے پیچھے اور اندر کے بہت سارے سین فلم ہم کسی سے کم نہیں میں رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ فلم آپ نے اور زیادہ دھیان سے دیکھی ہوگی تو بار بار آپ کو روڈ والے سین میں پیچھے بلکل ایک ہی بلڈنگ نجر آئے گی جیسے جب پل لئی سنجدت سے بات کرتا ہے تو پیچھے ہمیں وہی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ جب ٹریفک کے بیچ میں امیتہ بچن انو کپور اور ستیس کوسک سے ملتے ہیں تو بھی بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ سنجدت کے ایک گانے آگے باراتی پیچھے بینڈ باجہ بالے گانے کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہمیں یہی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے ایکچولی اس بلڈنگ کے اور بھی کئی سین فلم کے الگ الگ جگہوں پر رکھے گئے ہیں تو اس کے بیگراؤنڈ میں ہمیں جو بڑی سی گول بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے وہ ایکچولی ممبئی میں ایسین ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہارٹ کے لیے انڈیا کا بہت بڑا ہسپٹل ہے اور یہ ممبئی باندھرا کورلا کمپلیکس پرشتے تھے ایکچولی اس بلڈنگ کا جو آگے سے یہ گول سیپ ہے یہ کافی زیادہ اٹریکٹیو ہے اور بہت ساری فلموں میں اس کو یوچ کیا گیا ہے جیسے کی سیم اسی بلڈنگ کو آپ نے اجے دوگن کی سن 2003 میں آئی فلم قیامت سٹی انڈر تھریٹ میں بھی نوٹس کیا ہوگا جہاں پر فلم قیامت کے بہت سارے سین میں ہمیں سیم اسی گول بلڈنگ کو سیڈی سی لیبوریٹری کے طور پر دکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ سنجدت کے ساتھ میں نجر آنے والے ستیس کوسک کا جو نام رکھا گیا تھا پپو پیجر وہی سیم نام ڈیبڈ دھون نے ستیس کوسک کا اپنی فلم دیوانہ مستانہ میں بھی رکھا تھا اس کے علاوہ امیتہ بچن ہمیں نبی نشچل کے ساتھ بھی کافی سالوں بعد پردے پر نجر آئے تھے ایکچولی اس ٹائم پر امیتہ بچن بولی وڈ میں اپنا کیڈیئر بنانے کے لیے شٹرگل کر رہے تھے تب اس ٹائم پر امیتہ بچن کی ایک فلم آئی تھی پروانہ جس میں امیتہ بچن نے نیگٹیب کردار نبھایا تھا اور ان کی اس فلم میں نبی نشچل ہمیں پوزیٹیب کردار میں نجر آئے تھے اور آگے چل کر یہ دونوں ہمیں دیس پریمی اور میجر صاحب جیسی فلموں میں بھی ایک ساتھ نجر آئے تھے اس کے علاوہ امیتہ بچن اور سنجدت کے اوپر فلم کا ایک گانہ فلم آیا گیا تھا کیا کہنا میرے سیر کا اس گانے میں سنجدت کے لیے آواز دی تھی عدت ناران نے اور امیتہ بچن کے لیے آواز دی تھی ونود راتھول نے اور یہ ایسا پہلی اور آخری بار تھا جب امیتہ بچن کے لیے ونود راتھول نے اپنی آواز دی تھی اس کے علاوہ فلم کے ایک اور گانے یہ کیا ہو رہا ہے میں انو ملک نے بھی پہلی بار امیتہ بچن کے لیے آواز دی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ سن انیس سو پچاسی میں آئی امیتہ بچن کی فلم مرد میں بھی انو ملک نے ہی اپنا میوزک کمپوز کیا تھا ایس پڑی آرائے ہمیں عجیدوگن کے ساتھ اس میں دوسری بار نجر آئی تھیں یہ دونوں اس کے پہلے سن انیس سو ننیانوے میں آئی فلم ہم دل دے چکے سنم میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے اس کے علاوہ ایس پڑی آرائے ہمیں سنجدت کے ساتھ بھی پہلی بار نجر آئی تھیں اور آگے چل کر ان دونوں نے بھی فلم سبدے میں ایک ساتھ کام کیا تھا اس کے علاوہ ہم کسی سے کم نہیں ٹائٹل کے نام سے ایک اور فلم سن انیس سو ستتر میں ریلیج ہوئی تھی ناصر حسین کے دوارہ ڈائریکٹڈ اس فلم میں ہمیں رسی کپور تارک خان اور کاجل کرن نجر آئی تھے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم ہم کسی سے کم نہیں سے جڑے بہت سارے انون فیکٹس کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس فلم کو سینیما ہال میں دیکھا تھا اور یہ فلم آپ کو کیسے لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی فلم سے جڑے ہوئے بہت سارے انون فیکٹس اور اینسی ہی روچک باتوں کے ساتھ